بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ نوں کے امید ہے کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ڈش ہے دم چکن یہ ایک بہت زبردست زائے کے والی ڈش ہے لیکن اس کی ترقیب بہت آسان ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چلیں ہم جلدی سے دم چکن سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لیسن ندرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اس میں ایک ٹی سپون یا ذائقے کے مطابق سرخ مرچ کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون ہی دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہے نمک ایک ٹی سپون یا ذائقے کے مطابق شامل کر لیجئے یہ کچھ ثابت کرم مسالہ ہے ایک دارچینی کا پیس ہے چار لونگ ہیں پانچ کالی مرچ ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور دو چھوٹی الائچی ہیں یہ ایک پاؤ دہی ہے تین ہری مٹیں ہیں جس کو بارک بارک کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز تھیں جس کو میں نے سلائس کرنے کے پاس براؤن کیا ہے اور اس کو کرش کرتے ہوئے اس میں ڈال دیا اس کو بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کرتے ہیں اور تقریباً دو گھنٹہ کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں مینینیشن کے لیے تاکہ تمام مسائلہ بہت اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے اب دو گھنٹے کے بعد کوکنگ شروع کرتے ہیں یہ وہی اوائل ہے جس میں میں نے پیاز کو براؤن کیا تھا اس میں تین بے لیوز ٹیالے ہیں تیز بات ایک ٹی سپون زیرہ ہے اس کو تھوڑا سا کریکل کرتے ہیں اور اس کے بعد میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں اور دو سے تین منٹ تک ہائی ہیٹ پر اس کو پکائیے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے پہلے سے گرم کیا ہوا توا رکھ دیا ہے اس گرم کیا ہوا تبے پر اس کو رکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے دو بڑی والی ہری مچے ہیں پسا ہوا کھوپرا اور پسا ہوا بادام ہے جو تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ضرور شامل کیجئے گا اسی کی وجہ سے اس میں ایک بہت اچھا سا یونیک سا فلیور آتا ہے اس کو ملاتے ہیں اس میں دیکھئے دہی کا اور چکن کا پانی آ گیا ہے اب اسی پانی میں یہ دم پر پکے گی اس کو ہم ڈکھتے ہیں اور پکاتے ہیں دم پر تقریباً 20 سے 25 منٹ تک پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ 20 منٹ کے بعد میں نے اسے اوپن کیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے اب طوے کو ہٹا دیتے ہیں اور آج کو میڈیم کرتے ہیں اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کرتے ہیں یہاں تک کیس میں یہ جو بچا ہوا پانی ہے یہ ختم ہو جائے اور آئل آ جائے اور چکن بہت اچھی طرح سے بھون جائے دیکھیں بہت اچھی طرح سے چکن بھون چکی ہے دو سے تین منٹ میں اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ بڑی رچ قسم کی ڈیش ہے ابھی ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لے گئے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس ترکیب کو آپ ضرور فالو کریں آپ کو بہت پسند آئے گی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ